نیچرل فلسفی Мы Briggs کے اثر کے نتیجے میں ہی جو گریق بنیادی یونانی threories تھیں مادے کے حوالے سے مادے کے اندر elements کے حوالے سے ان کی qualities کے حوالے سے انسان کے اندر humours کے حوالے سے اور spirits کے حوالے سے جو یونانی threories تھیں وہ مسلمانوں کے ذریعے ہی یورپ میں پہنچیں یہ وہ تھیوریز تھیں جو گیلن کی تھیوریز تھیں یہ وہ تھیوریز تھیں جو ایمپیڈوکلیز کی تھیوریز تھیں میں نے ان کا پہلے اپیسوڈز میں ذکر کئی دفعہ کیا ہوا ہے یعنی کیا؟ یعنی کہ چار ایلمنٹس ہیں جسے تمام مادہ بنا ہوا ہے آگ، پانی، ہوا اور مٹی یعنی ایرث، ایر، فائر، وارٹر اور ان کے ساتھ چار اسوسییٹڈ پھولٹیز ہیں اور ان کے ساتھ ان پھولٹیز کے ساتھ چار ایسی ہمارے جسم کے اندر چار ایسے مختلف قسم کی لیکوڈز ہیں جو کہ ہماری پرسنیلٹی اور ہمارے کیریکٹرسٹکس ہماری صفتیں ہماری سوچ کو اثر انداز کرتی ہیں اس میں یلو بائل ہے، اس میں بلیک بائل ہے اس میں فلم ہے اور اس میں بلڈ ہے وغیرہ اور جو اس میں زیادہ پایا جائے کسی انسان میں تو اس کی شخصیت بھی اس کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر یہ کہ تین سپیرٹس وغیرہ پائی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ابن سینہ کا یہ تصور کہ جو سول ہے جو ہماری روح ہے وہ ذہن کے کس کھانے میں، کس جگہ میں پائی جاتی اس پہ بھی ایک پوری تھیری ابن سینہ نے پریزنٹ کی اور وہ تھیری جو ہے یورپ نے اگرچہ وہ تھیری کریکٹ نہیں اور ایون جو میں نے پسلی تھیری بیان کی جار ایلیمنٹس کے حوالے سے جو تھیری ہے وہ بھی آج جو ہے ہم نے ثابت کی کہ ایسے نہیں ہیں مگر باہرحال ان تھیریز کا اپنا کردار ضرور تھا یہ دونوں تھیریز یعنی کہ سول ذہن میں کہاں مقیم ہے اور دوسرا یہ کہ مادہ کن چیزوں سے بنا ہوئے انسان جو ہے وہ کن چیزوں سے بنا ہوئے یہ تھیریز ابن سینہ کے ذریعے خاص طور پر یورپ میں پھیلی پھر ایرسٹاٹل کی وہ ڈیویزن جس میں ایرسٹاٹل نے یہ بتایا کہ جو سب لونر ورلڈ ہے یعنی کہ چان سے نیچھے جتنی دنیا ہے اس کے اندر تبدیلی ہے یہ یونانیوں کا ایک پرانا تصور تھا کہ چان سے نیچھے جو دنیا ہے جس کے اندر ہم بھی شامل ہیں اس کے اندر ہر چیز یعنی کہ مادہ جو ہے وہ فانی ہے وہ تبدیلی کے عمل میں مگر اس سے اوپر جو دنیا ہے فکس سٹارز کی جو دنیا ہے جو وہ بنیادی طور پر ایٹرنلی قائم و دائم ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے یہ اریسٹوٹل کا بھی نکتہ نظر تھا اور اگر آپ اس کو پڑھیں تو یہ الفرابی کا بھی نکتہ نظر تھا یہ ابن سینہ کا بھی نکتہ نظر تھا اور ان کے وجہ سے یہ کرسچن تھیولوجی کا بھی نکتہ نظر بنا بلکہ ان کا نکتہ نظر یہ تھا ایک نکتہ نظر تو یہ تھا کہ یہ جو تمام چاند ستارے ان کے پار جو ہے وہ جنت اور دوزخ اور سب کچھ ہے اور یہ چاند ستارے بزاتے خود ایک مکمل دائرے کے اندر موف کرتے ہیں اور ان کو موف کرنے والی قوت جو ہے وہ مختلف انجلز ہیں کچھ کا یہ خیال تھا کہ چاند ستارے خود ہی جو ہیں وہ انجلز ہیں اور کچھ کا یہ خیال تھا کہ چاند ستاروں کی موومنٹ جو ہے وہ انجلز کی پاور کے نتیجے میں ہوتی اور الفرابی اور ابن سینہ کا تو یہ بھی نکتہ نظر تھا کہ یہ جو مختلف لیولز ہیں ہمیں جو نظر آتے ہیں آسمانوں کے اندر یہ مختلف انٹیلیجنسز کو مختلف سوچ کے پہلوں کو کی نمائندگی کرتے ہیں تو یہ نکتہ نظر جو ہے وہ کرسچن تھیالوجی میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں اور اس کو اسلامی فیلوسفی ابن سینہ اور الفرابی اور ابن عربی وغیرہ کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا ایرسٹوٹل کے اپیسوڈ سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اطاعت ہے کہ ایرسٹوٹل کو کہا جاتا تھا The Great Classifier کیونکہ اس نے ہمیں وہ کیٹیگریز فرام کی آپ کہہ سکتے ہیں وہ سوچ کے خوا کی ہمیں فراہم کی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم مادے کے بارے میں سائنس کے بارے میں چیزوں کے بارے میں قدرت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یہ جو کیٹیگریز تھی یہ جو دسٹنکشنز تھی خاص طور پر مادے اور ایسنس کے درمیان یعنی کہ فارم کے درمیان میٹر آف فارم کے درمیان ایکشن اور پیشن کے درمیان قوس ان ایفیکٹ کے درمیان یہ تمام کیاٹیگریز جو ہیں یہ الفرابی کے اندر بھی پائے الکندی کے اندر الفرابی کے اندر ابن سینہ کے اندر اب ابن رشد کے اندر اور ان کے ذریعے خاص طور پر ابن رشد کے ذریعے جو ہے یورپ کی سوچ کو متاثر کرتی یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ ابن رشد کے بعد خاص طور پر جو یورپین سکولیسٹک ٹریڈیشن ہے جو اس کا جو تسلسل ہے وہ ایرسٹوٹل کی کیاٹیگریز کو استعمال کر کے ہر مختلف سوال کا جواب تلاش کرتا ہے اور خاص طور پر یہ ایک اس کا جو اثر ہے وہ سین تومس ایکوائنس کے بعد بہت ہی گہرا ہو جاتا ہے کیمسٹری پر بھی ابن سینہ اور ابن رشد کا ایک بہت اہم کردار ہے کیمسٹری کا لفظ جو ہے بزاتے خود الکمی سے نکلا اور الکمی کا لفظ جو ہے وہ خود ایک ایرابک لفظ سے نکلا ہے یعنی کہ یہ بنیادی سبجکٹ ہی جو ہے اس کا اس پہ جو اثر ہے وہ ایرابس کا تھا اور خاص طور پر دو شخصیات کا ابن سینہ کا اور ابن رشد کا دونوں ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے تھے ابن سینہ کا یہ خیال تھا کہ مختلف elements جو ہیں جب وہ ملتے ہیں تو ان کی صفتیں جو ہیں ان کی جو properties ہیں ان کے درمیان کی یعنی mean property کے حساب سے کوئی نئی جو چیز اکٹھے ہوکے بنتی اس کی property وغیرہ بنتی ابن رشد نے اس پر اپنی تنقید بھی لکھی اور وہ بڑی complex وغیرہ تنقید ہے اس میں میں جانے کی ضرورت نہیں مگر باہرحال یہ دو تھیریز جو تھیں ابن سینہ کی اور ابن رشد کی chemistry کے حوالے سے یہ بھی یورپ کے tradition کا ایک حصہ بنے ابن سینہ اور ابن رشد کے درمیان اسی قسم کی جو ایک بڑی lively intellectual debate تھی وہ زندگی کے حوالے سے یعنی کہ creation of life یعنی جس کو آج ہم کہتے ہیں spontaneous generation کے حوالے سے بھی چلتی رہی پرانے زمانے میں لوگوں کا یہ تصور تھا کہ نئی زندگی جو ہے خدا تعالی ہمیشہ اس قدرت کے اندر نئی زندگی پیدا کر رہے ہیں مثال کے طور پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ گوشت کے اندر سے جو ہیں وہ کیڑے پیدا ہو گئے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ microscopic organisms ہیں جو بڑے ہوتے ہیں بیکٹیریا اور یہ سب کچھ جس کے نتیجے میں یہ کیڑے وغیرہ develop ہو جاتے ہیں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو کیڑے ہیں وہ کہیں نئے کیڑے پیدا ہوئے یعنی کہ خدا تعالی نے ان کو spontaneously پیدا کیا ہے ان کی کوئی generation نہیں ہوئی in the sense کہ وہ کسی اور organism سے نہیں نکلے یا کسی اور organism سے develop نہیں ہوئے بلکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے اسی طرح جب سیپ کے اندر وہ دیکھتے تھے کہ جی کچھ سیپ کے اندر کیڑا نکل آتا ہے کچھ سیپ کے اندر کیڑا ہے ہی نہیں تو وہ کیڑا کہا سے آیا وہ پوچھتے تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بھی spontaneously generate ہوئے کیونکہ اس زمانے میں bacteria کی لوگوں کو سمجھ نہیں تھی تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کیڑے جو ہیں یہ پیدا ہوئے اور یہ spontaneously خود رو طریقے سے پیدا ہوئے خدا نے ان کو پیدا کیا ہے یعنی کسی نہ کسی حوالے سے نئی زندگی ہے جو کہ پیدا ہوئے جس کا باقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق باستہ نہیں یعنی ہر species جو ہے وہ اس کا دوسری species کے ساتھ کوئی رشنہ تعلق نہیں ابن سینہ کا یہ خیال تھا کہ جو active intelligence ہے sub lunar world کے اندر اس کے نتیجے میں جو elements وغیرہ ہیں وہ trigger کرتی ہے یہ spontaneous life جو کہ خود رو طریقے سے پیدا ہوتی ہوئے ہمیں نظر آتی اور ابن رشد کا یہ خیال تھا اس کے برعکس کہ ایسا نہیں ہے جو ستارے ہیں ان کی movement جو ہے ان کی جو گردش ہے اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر پانی اور مٹی پائی جاتی اس کے اندر کوئی نہ کوئی forms نہیں پیدا ہوتی جس کے نتیجے میں نئی زندگی پیدا ہوتی دونوں تھیریاں آج ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک بھی تھیری کریکٹ نہیں ہے بلکہ بعد میں جس طرح ہم history philosophy پڑھیں گے تو ہم یہ بات سمجھیں گے کہ in fact ساری زندگی اس دنیا کے اوپر جو ہے اس کی ایک ہی کڑی ہے مگر یہ بات اس زمانے میں لوگوں کو نہیں معلومتے ہیں ابن سینہ کا یہ تصور تھا کہ یہ جو مختلف species ہیں یہ active intelligence جو کہ sub lunar world can there exist کرتی ہے چاند وغیرہ اس کی movement اور حرکت کے سے اثر انداز ہوتی ہے اس سے پیدا ہوئی اور ابن رشد کا یہ خیال تھا کہ نہیں یہ جو ستارے سیارے ہیں جو lunar world سے بھی آگے ستارے سیارے ان کی گردش کے نتیجے میں پانی اور مٹی کے اندر کوئی ایسی نئی فارمز پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے نتیجے میں یہ نئی زندگی پیدا ہوتی ہے دونوں تھیریز غلط تھیں مگر دونوں تھیریز کا یورپ کی سوچ پہ ایک گہرہ اثر تھا psychology اور medicine پہ بھی ابن سینہ اور ابن رشد کا ہی سب سے گہرہ اثر تھا بلکہ ابن سینہ کا تو اس حوالے سے سب سے گہرہ اثر تھا کیونکہ ان کی کتاب جو ہے وہ کئی صدیوں تک پڑھی جاتی تھی عرب دنیا کے اندر بھی پڑھی جاتی تھی مسلم دنیا کے اندر بھی پڑھی جاتی تھی اور وہ یورپین دنیا کے اندر بھی پڑھی جاتی تھی تو ابن سینہ نے پہلے تو یہ بھی ان کی تھیری تھی کہ ذہن کے مختلف خانوں کے اندر کے اس طرح سے روح جو ہے ہماری وہ قائم ہے اور وہ مختلف خانے جو ہیں اور مختلف روح کے حصے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں کس حصے سے ہم سوچتے ہیں کس حصے سے ہم محسوس کرتے ہیں دیکھتے ہیں سونگتے ہیں سنتے ہیں وغیرہ اسی طرح نروز کا کیا کردار ہے اور ان کا کیا تعلق واسطہ ہے ماس کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور ہڈیوں کے ساتھ اور مسلز کے ساتھ اور اس کا روح کے ساتھ کیا تعلق واسطہ ہے اس پہ ابن سینہ نے بہت تفصیل سے لکھا اسی طرح ابن سینہ نے یہ تصور دیا کہ انسان کی روح جو ہے وہ ایک انیٹ چیز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے اپیسوڈ میں میں نے یہ بات کی کہ ابن سینہ نے وہ تصور دیا The Flying Man جس کے اندر انسان جو ہے وہ کسی چیز کو چھون نہیں رہا مگر اس کو اپنے آپ کا تصور ہے جس سے ابن سینہ نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ روح جو ہے وہ ایک انیٹ تصور ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وہ پہلے سی لوگ جانتے ہیں ڈیکارٹ کا جو نکتہ نظر ہے کہ I think therefore I am وہ کچھ حد تک اس نکتہ نظر سے ملتا جلتا بھی ہے بلکہ اس کو سینٹ اگستن نے بھی پہلے ایک اور انداز میں بغیرہ پیش کیا مگر بارہ جس طرح سے ابن سینہ نے Flying Man ایکسپیرمنٹ سے اس کو demonstrate کرنے کی کوشش کی اس کا بھی ایک انتہائی گہرہ اثر یورپ کی سوچ پر پڑھا ابن سینہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہم ایک چیز ہوتی ہے جس سے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ دوسرے کی intentions کیا ہیں دوسرا کیا چاہتا ہے ظاہری بات ہے کہ psychology میں یہ ایک بڑا اہم کردہ ادا کرتی ہے آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ body language سے ہم بہت کچھ دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کوئی فرض جو ہے وہ اپنے مو سے ایک بات کر رہا ہے مگر جس طرح سے اس نے اپنا جسم پکڑا ہوا ہے اس سے وہ کوئی اور بات آپ کو بتا رہا ہے تو یہ وہم کا جو تصور تھا کہ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ intentions اور طرح سے بھی انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے سیکھ سکتا ہے ہم تو آج اس کو body language کے point of view سے دیکھتے ہیں مگر ابن سینہ اس کو اختلف نکتہ نظر سے دیکھتے تھے بہرحال یہ نکتہ نظر جو ہے اس میں ابن سینہ کا بھی ایک اہم کردار ہے اور پھر آخر میں یہ کہ active intellect کا جو کردار ہے اور intellect کی emanation کا جو کردار ہے اور Aristotle کی جو پوری cosmology ہے اور اس کے اندر اس کو ایک divine cosmology سے جوڑنا یعنی یہ کہنا کہ جو ایک active intelligence کی emanation جو ہے اور جو last emanation ہے وہ sub lunar world کے اندر ہے جو ہم پر اثر انداز کرتی یہ بھی ابن سینہ کی ایک تخلیق تھی جس کا یورپ کی سوچ پر بڑا گہر اثر ہو اسی طرح ابن رشد نے بات کی انسان کے جسم کے مختلف organs کی بات کی medium of touch کی بات کیجئے کہ جب ہم کسی چیز کو چھوٹیں تو ہم کس طرح سے محسوس کرتے ہیں جب ہم سومتے ہیں تو کس طرح سے ہمیں کس ایک سے دوسری smell جو ہے اس کے بارے میں پتا چلتا ہے ایک سے دوسری خوشبو کے بارے میں پتا چلتا ہے کس طرح سے خوشبو ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوتی ہے پہنچتی ہے وہم کے حوالے سے بھی ابن رشد نے لکھا اور سب سے اہم تھیری جو ابن رشد کی تھی وہ یہ کہ تمام انسانیت کی ایک اجتماعی ایک اجتماعی دانش ہے جس کے حوالے سے ابن رشد نے یہ کہا کہ جب انسانیت ختم ہو جائے گی تو یہ اجتماعی انٹیلیجنس جو ہے وہ زندہ رہے گی یہ بہت بڑی controversy بنی اس پہ Thomas Aquinas نے اور بہت سارے لوگوں نے بڑا لکھا ہے ویروس بغیرہ اپنا نکتہ نظر پیش کرتے تھے ایک بہت بڑی debate بنی کہ کیا انسانیت کی کوئی اجتماعی دانش شو انٹیلیجنس اور روح ہے یا نہیں